شنگھائی تاون تنظیم کے سربراہی اجلاس سے پہلے وزر آزم شعبہ شریف اور روسی صدر پیوٹن کی اہم ملعکات وزر آزم شعبہ شریفی اولادے میں پیوٹن کو دوبارہ صدر منتقد ہونے فرم مبارک بات کہا آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی امید ہے آپ کے قیادت میں روس مزید ترقی کرے گا پاکستان کے روس کے ساتھ دیرینہ تعلقات ہیں روس کے ساتھ مختلف شعبوں میں تاون اور تعلقات چاہتے ہیں لاپتہ افراد کیس میں سیکرٹی دفاع داخلہ چیپ کمیشنر اور پولیس افسران پر جرمانوں کے خلاف اپیلیں خارج لاپتہ شہریوں کی ادم بازیابی پر چیپ جسٹس اسلامباد ہائی کوٹ ایڈیشنل اٹارنی جنول پر برہم چیپ جسٹس آمیر فاروق نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کئی کئی سال گزر گئے ہیں کہاں ہیں لاپتہ افراد ہر بار آپ آ کر کہہ جاتے ہیں کہ پروگریس ہو رہی ہے کتنا وقت دیں آپ کو آپ ہر بار وقت مانگ لیتے ہیں کیا کریں پھر وزر آزم کو بلالیں کئی سال سے کیسے زیر سمات ہیں لاپتہ افراد بازیاب ہوئے نہ کوئی پیش رفت ہوئی جسٹس بی آگل حسن اور انگزیب نے کہا کوئی پروگریس تو بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں آئین کے مطابق سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے پیچ آئی کی سینئر قیادت کا سابق وفاقی وزیر فوا چاہدری سرابتہ پیچ آئی قیادت کا فوا چاہدری سے موجودہ قیادت پر تنقید نہ کرنے کی درخواست سینئر رہنواؤں کی ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو فوا چاہدری نے کہا موجودہ پالسی کے دیت بانی پیچ آئی کی رہائی ممکن نہیں سینئر رہنواؤں نے کہا ہمارا ایجنڈا بانی پیچ آئی کو رہا کرنا اور عوامی منڈیٹ واپس دلانا ہے پیچ آئی قیادت اور فوا چاہدری کا پوزیشن جماعتوں کا متحدہ ہونے پر اتفاق پیچ آئی قیادت کا فوا چاہدری کی مصفت تجاویز پر غور کرنے کی اقین دہانی سیکرٹری سکول ایجوکیشن سے اسادسہ کے مذاکرات کامیاب اسادسہ کا احتجاج ختم کرنے کا فیصلہ ناکمہ سکول تعلیم نے مطالبات کی منظوری کے لیے اسمبلی وزرعالہ سندھ کو ارسال کرنے کی اقین دہانی کرا دی سیکرٹری سکول تعلیم زاہد علی عباسی نے کہا قانونی تقاضے پورے کر کے مطالبات منظور کیے جائیں گے پیس کلپ سے سندھ اسمبلی تک علاقہ میدان جنگ بنا رہا بجٹ آئی ایم ایف کی مشابرت سے بنایا ہم ڈیفارٹ کے خطرے سے نکل گئے ملکی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہیں موشی آشاریوں کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں سٹاف مارکٹ کے آج تاریخ رقم کی ہے بجٹ میں بی آئی ایس پی میں ستائیس پی صد اضافہ کیا گیا کوارڈینیٹر وزرعاصم رانہ احسان کی نیوز کانفرنس کہا پیچ آئی دار حکومت میں معیشت کو شدید نقصان پہنچایا گیا مہنگائی کی شارعہ کو ہر صورت کم کریں گے امیرے جماعت اسلامی حافظ نے مرحمان کا بیشی بلوں پر ٹیکس خاتم کرنے کا مطالبہ آئی ایم ایف کا بجٹ مسترد کرتے ہوئے امیرے جماعت اسلامی نے کہا بجٹ پیش ہونے سے مہنگائی بڑھ گئی غریب عوام پریشان ہے ملک میں معاشی دہشتگردی ہو رہی ہے حکومت نے بڑے بڑے جاگرداروں پر ٹیکس کیوں نہیں لگایا ارکان اسمبلی کے اللاؤنسز میں اضافہ کیوں کیا جا رہا ہے اب آپ عوام کو بے وقوق نہیں بنا سکتے ہیں